نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہر یا نہ سمچار میں آپ کے ساتھ گردھر شروع آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ بوٹنگ کر رہے ہیں یہ لوگ نہ سیلانی ہیں نہ پروتار ہوئی ہیں نہ یہ گرمی سے نجات پانے کے لیے کسی ایسے اکشتر میں گئے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے جھرنے بہرے ہو یہ لوگ وہ منوتہ کے مشیعہ ہے جو اپنی جان جو خیمے ڈال کر لوگوں کی جان بچاتے ہیں پر ساتھ میں اپنی ڈیوٹی نباتے ہیں میں بات کر رہا ہوں ان گوتا کھوروں کی جو انڈی آر اپ ٹیم میں کام کرتے ہیں اور توہانہ اکشتر کے اندار ایک بہت بند بھاگی گھٹنا ہو گئی ہے اور اس میں یہ لوگ مددگار بن کر آئے ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ توہانہ کے پاس ایک پینتیس فٹ گہری نہر میں ایک ٹریکٹر جا گیا اور اس ٹریکٹر پر تیرہ مہلائیں سوار تھی جن میں سے دس کو بچا لیا گیا ہے اور تین ہے وہ ابھی نہیں ملی ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ سمیں کافی ہو گیا ہے تو وہ مریت گھوشت ہو چکی ہے لگ بھاگ کیونکہ سمیں اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور پانی کے اندر رہنا نامنکر ہے تو اس موقع پر آس پاس کے گرامین اکشتروں سے کافی بڑی سنکھا میں لوگ لگے ہوئے ہیں سہر کے گنمانے اور سماس سے بھی وقتی لوگوں کے حال چال جاننے کے لیے آ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں پر ان گوتا خوروں نے بڑی حمت اور دلیری سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے یعنی دو تین ٹیم میں الگ لگ لگی ہے جو مین پل ہے اس کے پار بھی لگے ہیں اور اس کے اس پار بھی لگے ہیں اور ان کو بڑی لگن سے ٹھنڈا جا رہا ہے پر ان کی ڈیڈ بوڈی مل نہیں رہی ہے تو انڈی آر آف ٹیم کے سدھ سے انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں ان کے ویچار اور موجود لوگوں کے ویچار گنمانے وقتیوں کے ویچار کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے کی سائطہ کی جا رہی ہے اور کس طریقے کی سائطہ کی جرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ توہانہ جو ہیڈ ہے وہاں تک ہم نے پورا اس کو ڈیٹیل سرچ کر لیا ہے ایسے کوئی وکٹم کی سنبھاؤنا یا ہمیں اس علاقے میں ملی رہی ہیں ہوں سکتا ہے کہ جو بوڑی ہے وہ پلوٹ کر کے ہیڈ سے آگے الگ الگ جو برانچہ دنکل رہی ہے انہوں نے کسی میں چلی گئی تو میں بھی ایسی سنبھاؤنا ہے تو اس کے آگے بیراز میں اور اس کے آگے ابھی سرچ کرنا اتنا پوسیبل ہے نہیں اس لئے ہم اس کو یہاں سٹوپ کر رہے ہیں کیونکہ جو بوڑی ہے وہ پلوٹ کر کے اپنے آپ اوپر آئے گی تبھی اس کا پتہ لگتا ہے دبارہ ریسکیو شروع کیا جا سکتا ہے شام تک یا پھر انتجار ہی کیا جائے گا کہ بوڑی آئے گی اگر اس سے کوئی سنبھاؤنا دوبارہ دیکھے گی تو شروع کیا جا سکتا ہے اگر ابھی تک جو ہم نے پورا پانچ کلومیٹر کا علاقہ دیکھ لیا ہے اس میں سنبھاؤنا نہیں بوڑی ملے گی سر مجھانا نے بیشتے لیڑا کلنگ بہت سکتا ہے اپنے گا دیکھو یہ بہت ہی مند پھا گی کٹنا باپ پری ہے سویرے کروں چلے نے بچارے مجھدوری دی تلاش دے بچ اپنے بچیاں دا پیٹ پر اندے لئی سویرے ہو راش اپنا ٹیفن نال لے کے چلے بچیاں بھی میدھون دی ہے کہ ساڑھی ماں ساڑھا باپ دیڑی دی چلے کچھ کما کے لے کے اوگا اونا دی بیچھا ہن دیا کسی اپنے بچیاں لی چلے ہیں پر ابنو کچھ اور منجور تھی تے ایتھے پیچھے ہریگڑ گھیلے دے پول دے لگ گے ٹریکٹر ایجاد سدہ پاکڑا دے بچ اتر گیا تے قریب نو دس بندے ٹریکٹر سمیت ہو دے بچ گر گے سی تے لوکان دی مدد دے نال پر شاسند دی مدد دے نال ست بندے کڑ لے گئے تے تن لیڈیز جو تھی ہیں اونا نو نہیں کڑیا جا سکیا کوشش بہت ہوئی راگیر بھی جڑے جارے سی تے نیچارک گردوارہ صاحب دے گرن تھی یا ایکے تھے دو دی نبامنی آ لے دیکھ ہو رہے تھے اونا چار بندیاں نے شہر پلکل سپسٹ جڑا بیڈیو دے بچ بھی ناجرہ رہے ہیں اونا نے اونا دیا جان ناجریاں بچائیں جا دیں تو اس توں بعد سارا پرشاسند ساڈی ایس ڈی ایم صاحب ڈی ایس پی صاحب تسیل دار صاحب سارے ایس ایچ او صاحب سارا پرشاسند کل سویر دا نو بجے ساڈے نو بجے تھے پہنچ گیا تھی سارے بچاؤ کار جان دی دیکھ رہے کی تی سی میں نو پتہ لگیا تو میں سارے افسرنو ہی ایتھے اون لے بھی کہا تے سارے افسرنو اپنی ڈیوٹی تے لگے رہے ہیں پر تن لیڈیز جو لابتہ نے انہ دا حالے تک کوئی پتہ نہیں لگ سکیا پھر ایسی ڈی آر ایف ٹیم جیلی تُسی سارے جان دے اون نیشنل کوئی کلیمیٹی ہندی ہو تھے جان دے پر ایسی اونہ نو بھی کال کی تا تے اونہ دے قریب چالی بندے این ڈی آر ایف دے تھے شام نو پہنچ گے سی شام نو ہی انہ نو اپریشن شروع کرتا سی تے اوٹھو شام نو کیونکہ بجیلویٹی کٹ ہو جان دی ایسی کر کے اوپریشن بند کرنا پہ اون سویر توں ساڑھے چھے بجے توں پھر لگے ہوئے نے سو ساری یہ سرچ کر رہے نے انہ دے کشتیاں نال نے سارا سرچ کیتا جا رہے پر حالے تک کوئی پتہ نہیں لگ سکیا یہ جسے ستھان تیسی کھڑے ہیں ایتھو پانچ سو میٹ رگے جا کے پا کھڑا چون چھے قریب نیرہ نکل جان دیا نے بکھ بکھ جگہ دے لی پھر اے شنکا جہر کی تیجاری ہے جو میں ڈی آر ایف دے ٹیم دے انسپیکٹ صاحب نے میں نو دسیا کہ جو پانی دا کھلو ہے اسے حضاب نہ لگ دا ہے لاشاں کے تے اگے نہ چلیاں گے جا ہوں پھر اتھے جا کے دیکھاں گے سو اسی سرکار تے سارا پرشاسن پیڑت پرواراں دے نال کھڑے ہیں جو بھی ہو چون دے نے جس طریقے نال بھی چون دے نے جے کوئی اوکیس دی گل کر دے ہیں جو انہاں دی مدد دی گل وہ اسی سارا کچھ کر کے دماغے دیکھو اسی جان کسے دی بچانی سکتے وہ تب قدرت نو منجور ہے جس طریقے دے پر ساڑے بلوں کوئی کمی نہیں رہے گی اور سارا پروار نے جڑے اساڑے نالی یہ تھے ہیں تے کھڑے نہیں تھے تے انہاں نے بھی دیکھو قدرت دی جو ہے جو بیگروں نے کیتا ہے بھگوان نے کیتا ہے انہوں تا کوئی موڑ نہیں سکتا سر دیکھا جائے بہت سارے پوڑوں کی حالت خستا ہے اور اس جو بھاگڑا نائر پر کافی ہاتھ سے ہوتے ہیں کیا آپ کوشش کریں گے کہ نائر پر گریل وغیرہ کا پربند کیا جائے کوشش نہیں کریں گے ہم کوشش کر چکے ہیں میں نے بیدھان سوا میں آپ نے شہ سنا ہوگا میں نے بیدھان سوا میں یہ مطا اٹھایا تھا کہ یہ جو پوری سڑ 12 کلومیٹر ہے یہ خنوری سے لے کر یہاں تک 12 کلومیٹر ہے 12 کلومیٹر پر ریلنگ لگانے کی بیدھان سوا میں بات کہی تھی تو ہمارے مکھے منتری سردار بھگوان سنگھ مان نے وہ مانگ ہماری مجھور کی ہے 2 کروڑ 20 لاکھ کا ٹینڈر جو ہے وہ لگ چکا ہے 12 کلومیٹر کی یہ پوری ریلنگ بھاگڑا کے برابر میں یہ آنے والے کچھ ہی سمیں میں جیسے ٹینڈر بھی کھل جائے گا ترنت کام شروع ہو جائے گا تو وہ ساری ریلنگ ہے جو لگا دی جائے گی تو پریواروں کی سرکار کی طرف سے کس پرکار مدد بھی جائے گی جو بھی ایس پرلا ہے وہ ہم حضرے کی مدد کریں گے بیسے بھی ہم ہماری ایک پنجاب کی یہ کلچر ہے کہ سبھی لوگ دکھ سو میں ساتھ کڑے ہیں کل سے ہی آس پاس کے پورے گاؤں کے لوگ سب ان کے ساتھ کڑے ہیں سب سیوہ کر رہے ہیں جو بھی کسی سے جو کچھ بن رہا ہے وہ اسے اپنی تکلیف سمجھ کے اپنا دکھ سمجھ کے وہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں دیکھو اے میں نے دسیاب یہ تھے گیا ستائی فٹتا راستہ ہے اسی چھے دیدھی نشان دہی کرا کے جو سرکاری جمین تے کبجے نے وہ اسی چھڑا مانگے میں بیسے تھوڑے رہی یہ اپیل بھی کردہ سارے ہی پنجاب نباسی آنوں سارے علاقہ نباسی آنوں کہ اے جیڑیاں جمینہ سڑکاں دے نال چھڑیاں گن جانے اے لوگ کاں دی سوہولت پچھے چھڑیاں گن جانے لوگ کی گھر رہے ہیں جیدھی کھیت نال بڑی ہی جاندے نے بڑی ہی جاندے نے اہم میں مانیانے تے در جدوں آ رہا سی تاں مانیانے تو لے کے کھوکھر تک پوری سڑک دے دو ہی باسے ٹیر نیچے اتر نوں جگہ نے وہ سارے انہا لوگ کا بڑیا ہے تے میں تھوڑے رہی بینٹی کردن سب نوں کہ اے لوگ کاں دی سوہولت دے لی کام بندے نے اس تو با جاؤ چیڑی برابر درخت بھی لگ رہے ہیں ہم درخت گر رہے ہیں کیونکہ درختان دے لگے مٹی نہیں رہی سو اے جو سرکاری جگہ ہے اے نوں چھڑکے پوری اے جگہ کر کے رکھن تے نہیں تا پھر سرکار کرے گی اس کالوں پھر لوگ کاں برا لگے گا بے شک لگی جاوے پر جو لوگ کا نہیں سوڑ تے میں تی گھر دیا کہ سارے جگہ چھڑو تے نہیں پھر سرکار چھڑائے کمانڈٹ سے بات کی تھی تو وہ بتا رہے تھی کہ جو یہاں پہ جتنا ایریہ ہم نے وہ دیکھ لیا ہے تو آگے کی جو ان کی آرڈرز ہیں جو بھی ہیں جیسے ہی آئیں گے اس صاحب سے کریں گے ابھی پیچھے کوئی ایک لڑکا ڈوب گیا ہے چٹھیں گاؤں میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اوپر چند دیس آئے ہیں کہ ایک بار ادھر جانا ہے ان کو تو اس کے بعد کا وہ ہی بتا پائیں گے ہمیں انفرمنی ابھی کیا ہے تو آپ اپنے لیبل پہ کس طرح سے ہم اپنے لیبل پہ جو نیر جا رہے ہیں جتنی آگے والی ہیڈ سے ڈریکشن میں چار پانچ ڈہرے جا رہے ہیں ان پی الگل ٹیم بنا کے بائک پہ دیکھیں گے کہ باوڈی کب تک اٹھتی ہے دو دن میں تین دن میں تو ان کی اسی طریقے سے تلاس کی جائے گی آپ نے بھی کیمرہ وغیرہ ڈال جا آگی سی جی ڈیڈ بوڈی صاف ہی لوگ کاندی حرجن کر کے بابا کٹ ہو گیا کیمرہ ہلن ہو گی تاں کر کے کوش نہیں رہا ہو گیا تاں کر کے ڈیڈ بوڈی کہاں سار کھ گی ڈیڈ بوڈی اس کا راہی سارا پانا بھالت رہی وہ آپ ایدرے سارے نکل گیا بھاگ گیا جو چاہوزا انہوں ترنا ہونزا سی اکددنو ہور کٹ سا دا جیتھے وہ پانچھے لیڈی چاہوزا نکلیاں نکلیاں نے وہ دے کا نکل دو آنو وہ کٹ دا وہ کارن کی ہو وہ آپ ایدرے نکل گیا آپ تا پاچ جگیا وہ لیڈی چاہوزا نکلیاں نشکارنے سارا کچھ ہوئے آگے کس طریق سارا کچھ ہوگیا آگے 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 نکل دیا نکل دیا جیڑی گاہاں بھالی تو جان دیا نکل دیا نکل دیا جیڑی ماغروں خنوری تو آئی آئی آنے سارا کار لیا کار کار ایڈی ٹیم آئی سی اینے بھی پرشاس بہت سارا آئی سال ڈی سال سال آئی بہت ہیلپ کری آگے سال پینڈ ڈی 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 کوشش کریں گے بھی کیمرین آل جی نکل جانا نہیں بھر بات پتا جی دکھو ہیڈاں تو بہتا سارے ہیڈاں گا جمیں چانچ پورا آگیا ہے ترہور ہیڈاں گے انتی جانگے دو دو چار تیار بندی ہیڈاں گے